بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں ہوں سائرہ آپ دیکھ رہے ہیں لائیویٹ سائرہ آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں بہت ہی شاندار ریسیپی جو کہ ہے دیگی کورما سم ٹائم ہمارا دل چاہتا ہے کہ گھر پہ اتنا ہی مزے دار ذائقہ دار کورما بنایا جائے جیسا ہم نے دیکھا کھایا ہوتا ہے تو بلکل یہ وہی ریسیپی ہے بہت ہی زبردست اتنا ہی دانے دار اور ذائقہ دار ہم اس کو بنائیں گے جیسا ہم دے کا ذائقہ مس کر رہے ہی ہوتے ہیں بہت ہی زبردست بنانا بھی بہت ہی آسان ہے گھر میں موجود انگریڈینٹ سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک بڑے سائز کا یا دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیں گے اور اس کو باریک سلائسز میں کٹ لیں گے اور اس کے جو لچے ہیں ان کو اس طرح سے سیپریٹ کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ بہت ہوگی فرائے ہونا شروع ہو گئی ہے اتنا ہی گولڈن کرنا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں کرنا ادروائز کورما کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس کو نکال کے اس کو سیپریٹ سیپریٹ پھیلا دیں گے تاکہ یہ اچھی سی کریسپی ہو جائے اور پھر گرائنڈر جار میں ڈال کے اس کو دردرہ سا پیس لیں گے اور پھر ہم اس کو کورمے میں استعمال کریں گے اب کیا کرنا ہے اب ایک رہی لے لینی ہے اور اس میں ایک کلو چکن کو دھو کے اچھی طرح سے ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر یعنی کے ادرہ کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے گارلک یعنی کے لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے نمک یا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے اس میں ری چیلی پاوڈر یا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایک چوتھائی چائے کا چمچ پلدی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھڑ کے پیسا ہوا دنیا ڈال دیں گے کورینڈر پاورڈر اور ایک باور دہی کا ڈال دیں گے اور اس کو پھینٹنا نہیں ہے ہاف پیالی جو ہے وہ آئل ڈال دیں گے یہ وہی والا آئل ہے جس میں میں نے پیاز کو گورڈن کیا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے بہت اچھا مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بہت ہی زبردست اس کو بہت اچھا سامنے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو پندہ منٹ کے لیے کور کر کے لو فلم پہ پکائیں گے ٹھیک ہے مین وائل جتنے چکن پک رہا ہے ہم گرہ مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس میں ہم نے آٹھ سے دس ادر جو ہیں ثابت کالی مرچے لے لی ہیں چار ادر ہم نے لانگ لی ہیں ٹھیک ہے ایک جائفل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے کافی سٹرانگ ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا ہی لینا ہے ایک بڑی الائچی ہے ایک بادیاں کھتائی کا پھول ہے اتنا ہی چھوٹا سا لینا ہے زیادہ بڑا نہیں لینا اور ایک جو ہے وہ سینیمن یعنی کہ دارچینی کی سٹک ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے آپ نے ایک لے لینی ہے چار ادر جو ہے وہ سبز الائچی ہے وہ لے لینی ہے ایک جو ہے یہ تیز باد کا پتہ ہے اور ایک ٹی سپون آپ نے لے لینا ہے زیرا ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ کریں گے اور یہ اینف ہے اتنے کورمے کے لیے ٹھیک ہے اس کو آپ نے گرائنڈر جار میں ڈال کے دردراسہ پیس لینا ہے بلکل باریک پاورڈر نہیں بنانا تو پندہ منٹ ہو چکے ہیں چکن جو ہے بہت اچھے سے کھوک ہو رہا ہے ہم نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا یہ وہی پانی ہے یہ دہی کا پانی ہے ٹھیک ہے اور اب کیا کرنا ہے ہم نے اس میں پیاز کو جو اس کو ہم نے دردراسہ پیس لیا ہے اس کو ڈال دیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ کرے گی ہے اس کے اندر اور ساتھی ہم نے جو یہ گرم مسالہ پیسا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے یہ دیکھے گا کتنا پیارا کلر آئے گا اس کو مکس کرنے کے بعد اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت ہی شاندار یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی اچھا سا ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور مزید اس کو ہم دس منٹ کے لیے کور کر کے کک کریں گے تاکہ یہ اچھی سی گریوی میں کنورٹ ہو جائے اور جو چکن میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے ٹھیک ہے دس منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے دو دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست کورما تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست دانے دار تو آئل سے بھی پتہ چلتا ہے آئل نے جو ہے وہ گریوی کو بالکل گریوی سے سیپریٹ ہو گیا ہوا ہے اور چکن بھی ہمارا بالکل تیار ہے کتنا زبردست کتنا دانے دار بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی دیکھ کی ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی زبردست اس کو نان کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ یا چابلوں کے ساتھ سرب کریں بہت ہی شاندار کتنا زبردست دانے دار تیار ہوا ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور پیل بٹن ضرور پریس کر دیا کریں اس سے میری آنے والی نیکس ریسیپی آپ کو ٹائم پہ ریسیپ ہوتی رہیں گی اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ